موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو خان کچن آج میں دس لوگوں کے لئے چکن بنانے جا رہی ہوں وہ بھی بہت ٹیسٹی اور بہت آسانی کے ساتھ کبھی کبھی اکثر گھر میں دس بارہ مہمان آ جاتے ہیں اور ہم بہت خبرہ جاتے ہیں کہ کیسے بنائیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانچ میڈیم سائز کے پیاج اس طرح پتے پتلے کٹ کر لئے ہیں دو کلو چکن لئے ہیں اسے اچھی طرح ساپ کر کے دھول لی ہوں بغہر کے لئے کچھ سابوت مسالے دیکھتے ہیں پانچ تیج پتہ تین ٹکڑا دال چینی کے دس بارہ کالی میرچ بارہ تیرہ لاؤں آٹھ چھوٹی الائچی چار بڑی الائچی تو چلیے چکن میں جانے والے مسالے بھی دیکھتے ہیں چار بڑے چمچ بھونا ہوا دھریا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ایک بڑے چمچ بھونا ہوا جیرہ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ کالی میرچ پاوڈر ایک بڑے چمچ لال میرچ پاوڈر دو بڑے چمچ کشمیری لال میرچ پاوڈر کشمیری میرچ تیخہ نہیں ہوتا ہے صرف کلر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک بڑا پتیلی لیں جس میں آسانی سے دو کلو چکن پک جائے اب اس میں ایک کپ لگ بھگ دو سو گرام تیل ڈالیں تیل کو اچھی طرح گرم کریں آنچ میڈیم رکھیں تیل گرم ہو چکا ہے چیک کر لیں اب اس میں سارے کھڑے مسالے ڈالیں اور کچھ سکنڈ کے لیے اسے بھون دیں اب مسالوں سے خصبو آنے لگی ہے کٹے ہوئے پیاد ڈال دیں اور گولڈن ہونے تک پیاد کو بھونیں اور اسے برابر چلاتے رہیں اب یہ بلکل گولڈن پیاد فرائی ہو چکا ہے اس میں چکن ڈالیں اور اچھی طرح چلائیں ڈھککن نہ لگائیں اسے بغیر ڈھککن لگائیں تیل میں پکنے دیں اور اسے چلاتے رہیں تاکہ چکن اچھی طرح تیل میں پکے چکن کا جو پانی نکلا تھا وہ ایک تیہائی سوک چکا ہے اس اسٹیج پر دو بڑے چمچ ادرک کا پیش ڈالیں اور دو بڑے چمچ لہسون کا پیش ڈالیں اور اسے اچھی طرح چلاتے ہوئے بھونیں چکن کا پانی بلکل سوکنے تک ہمیں بھوننا ہے اب چکن کا پانی بلکل سوک چکا ہے اب سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دو چھوٹے چمچ ہری مرچ کا پیش ڈالیں چار بڑے سائز کے ٹماتر کے پیش بنا لیے تھے اسے ڈالیں اور دو چھوٹے چمچ نمک ڈالیں اور اسے اچھی طرح چلائیں آدھا کب اسے پانی ڈالیں اور اسے چلا کر ڈھکتے ہیں آنچ میڈیم ہی رکھ کر اسے پکنے دیں بیچ بیچ میں اسے اس طرح چلاتے رہیں چلو چیک کرتے ہیں دیکھئے لگ بھگ مسالہ بھون چکا ہے اب اس اسٹیج پر پھیٹا ہوا چار بڑے چمچ دہی ڈالیں اچھی طرح چلا کر ڈھک کر پکنے دیں تاکہ دہی میں چکن اچھی طرح پک جائے بیچ بیچ میں چکن کو چلاتے رہیں تاکہ چکن جلے نہیں یہ اب چکن کا پانی لگ بھگ سک چکا ہے چکن بھی گل چکا ہے اب ہم اس میں دو کپ پانی ڈالیں دو چھوٹے چمچ نمک ڈالیں نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں ڈیرھ چھوٹے چمچ دھرم مسالے ڈالیں دو چھوٹے چمچ پرش کیا ہوا کسوری میتھی ڈالیں اور چلائیں اور ڈھک کر دو تین منٹ پکائیں دیکھیں چکن بلکل اچھی طرح پک چکا ہے خوڑا سا دھنیا کی پتی ڈالیں چلائیں اور گیس بند کر دیں اب گرمہ گرم چکن سرپ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے آپ اسے جرور پرائی کریں اور بتائیں آپ کو کیسا لگا اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں تھینک یو فور وچین ٹیک کیر اللہ حافظ